جی تو فائنلی ہم گھر پہنچ چکے ہیں بیک سیٹ پہ ہمارا گھر ہے اور یہاں پر بچے ویلکم کر رہے ہیں ویلکم اسلام علیکم مستو زیہر تو فائنلی جی آج ہم ٹریول کر رہے ہیں اسٹریلیا ملبن کے لیے اور لاس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا ویزا لگ چکا تھا تو آج ہم ٹریول کر رہے ہیں ہم علامہ اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ لہور سے فلائٹ پکڑیں گے سری لنکہ نئر لائن سے ہم ٹریول کریں گے لاہور سے ہم جائیں گے سری لنکہ چار گھنٹے کی یہ ہماری فلائٹ ہوگی اور دو گھنٹے سری لنکہ میں سٹے ہوگا اور وہاں سے ہم سلسل نو گھنٹے فلائٹ کرنے کے بعد فائنلی پہنچیں گے اسٹریلیا ملبن تو آج ہماری جرنی ہوگی پاکستان ٹو اسٹریلیا اور تمام آپ کے ساتھ جرنی شیئر کریں گے تو ویڈیو بھو لاستہ دیکھئے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ کو آنے والے وقت میں ہم بہت انفرمیشن اور پورا آسٹریلیا گھمانے والے ہیں تو اس کے لئے آپ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے تو ابھی آج کے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آؤ میرے نال جی تو فائنلی ہم لہور علامہ اکبال انٹرنیشنل ائرپورڈ پر پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم پہلی فلائٹ پکڑیں گے سری لنکا کے لئے اور پھر وہاں سے بیل بن کے لئے فلائٹ کریں گے اپنے کنٹری اپنے ملک سے جانے پر تھوڑا سا دل دکھ دکھ کر رہا ہے مطبع فلوس ہوتا ہے تھوڑے دکھ ہوتا ہے اپنے کنٹری چھوڑ کے جانا کو اتنا آسان ہی ہوتا لیکن اکسائٹیڈ بھی ہوں کہ ایک نئی دنیا کے اندر مل بن اسٹریلیا کے اندر جا رہا ہوں جو ہم عام سے تقریباً دو تین چار پانچ سو سال آگے ہیں تو اس کے لئے اکسائٹیڈ بھی ہوں ابھی تھوڑا سا آپ کو ائرپورڈ کا سین دکھاتے ہیں اور پھر چیک ان کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ بینل قوامی پروازوں کے لئے یہ انٹرنس ہے اور یہاں پر آپ رشت دیکھ سکتے ہیں ایسی لگتا ہم پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں اور چیک ان کرتے ہیں جی تو بیک پر ریپنگ ہو رہی ہے جی تو فائنلی ہمیں بورڈنگ پاس مل چکے ہیں اور ابھی یہاں پر امیگریشن ہوگی جی تو امیگریشن پر کچھ اس طرح کے سینے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور خاص بات یہ جن کے پاکستانی پاسپورٹ ہیں ان کی لائن سب سے لمبی ہے جی تو فائنلی ہم فائنل چیک ان اور امیگریشن کاؤنٹر سے گزرنے کے بعد بہت سٹریکلی یہاں پر سیکیورٹی تھی تو تمام ابور کر کے ہم ابھی ویٹنگ ایریا میں آ چکے ہیں یہاں سے ہم کچھ کھانے پینے کے لئے چیزیں لیں گے یہ ہم نے لیا یہ تقریباً ساڑھے پانسو کی ہے اور یہ چھین سو کی ہے اور یہ تین سو کی لیز ہے جو آئی گیس پچاس روے کی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ سو پچاس تو بائی چانس ہمارے پاس کارڈ تھا تو یہ چل گیا ویسے کیش میں سب بانٹ آیا دونوں بورڈنگ پاس ہمیں یہاں سے ہی ایشو کر دیئے گئے ہیں لہور ٹو کلمبو اور کلمبو ٹو میلون اور بائی چانس ہمیں ونڈو سیٹ مل گئی ہے تو یہ اچھا ہوا جی تو یہاں پر تمام ائرپورٹ کا گائیڈ میپ ہے تھوڑا سب تاتا جاؤں تو یہاں پر گاڑی آکر پارک ہوتی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں اور باہر کی سائیڈ پر یہ ویٹنگ ایریا بنیا اور پرس ٹوٹی چیک یہاں سے ہوتا ہوا ہم یہاں پر پہنچتے ہیں چیک ان حال میں اور یہاں سے بورڈنگ پاس ملتا ہے اس کے بعد ہم فائنل جو لاسٹ ٹوٹی چیک ہوتا ہے جو گوست ٹک ہوتا ہے یہاں سے ہم انٹر ہو کے ابھی ویٹنگ ایریا پر مجود ہیں اور یہاں پر بھی ٹائلٹ اور ویٹنگ ایریا اور مسجد آپ کو یہاں پر بھی ملتی ہے اور ابھی ہم ہم یہاں سے فلائٹ کے اندر انٹر ہوں جی تو ابھی انانسمنٹ ہو چکی ہے ابھی ہم جہاد کے اندر انٹر ہو رہے ہیں ویلکم ویلکم میں نہیں معافی نہیں منگنی معافی نہیں منگنی یہ ان کا ویلکم کرنے کا انتاز تھا جی تو ابھی ہم سیٹ پر بیٹھ چکے ہیں اگر نیکس پیس کی بات کریں تو اچھی سپیس ہے یہاں پر اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ والی اسے خالی ہے اور یہ ایزی ہو گیا کام اور یہ ایل سی ڈی اور یہ ہیڈ فون پر دے دی گئے ہمیں یہاں پر تو لگتا ہے جھگاڑ ہی لگایا ہوئے نا جی تو جہاز فل پیکٹ ہے اور ابھی ہم کلمبو کے لیے فلائے کر رہے ہیں تو ٹائم ٹو فلائے جی تو ہم نے لہور سے پلائے کیا اور اس وقت ہم انڈیا نیو دیسی کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور پھر سٹریٹ مومبی اور فائنلی ہم کلمبو پہنچے ہیں ہمیں اس وقت تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا پلائے کرتے ہوئے اور آرائیوال ٹائم ہے دو گھنٹے سنتالیس بین انٹ ایر ٹمپریچر ہے مائنر ٹھرٹی نائن سیلسیس اور گراؤنڈ سپیٹ ہے ایٹ فٹی بان کلومیٹر پر آور جی تو ابھی ہماری میل آتکی ہے یہاں پر حلال چکن ویڈ رائس اور یہ آئی گیس پائن ایپل ہے اور یہاں پر اورن جوس اور یہاں پر چائے اور یہاں پر پانی ابھی ہم فرسٹ بائٹ لیتے ہیں جی تو اگر میل کے ٹیسٹ کی بات کریں تو سو سو ہے مطلب آپ سفٹی فٹی اس کو ریٹ کر سکتے ہیں ہم اس وقت سیلسکن ائر لائن سے ٹیول کر رہے ہیں اور پلائٹ بہت سموتھ ہے اور اگر اس کی میں ٹکٹ پرائس ہی بات کروں تو چار لاکھ بندہ آگار میں ہم نے یہ ون پرشنٹ ٹکٹ کروائی اور چیپ ریٹ پر بیسٹ پلائٹ آئی ہے جی تو ہم پینتیس ہزار پیٹ کی بلندی پر ایٹ سو کلومیٹر پر آور کی سپیٹ سے سپر کرتے ہوئے فائنلی کچھ ہی دیر میں کلمبو پہنچنے والے ہیں ابھی اٹھارہ منٹ تک ہم وہاں پہنچیں گے اور ابھی میں تھوڑا سا رییکس ہوتا ہوں واشروپ کیلئے ہی جائے گے جی تو رییکس ہونے کے لیے واشروپ میں ہی آیا جا سکتا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں اور یہ کچھ واشروپ کی سپیس ہے جس آپ بیٹھ سکتے ہیں اور یہ میرر ہے یہاں پر ریشو ہے اور یہاں سنک ہے اور یہ ہنگنگ کا پورٹ ہے جی تو ابھی لینڈگ ہو رہی ہے اور ابھی میں آپ کو نائٹ بیو کلمبو کا دکھاتا ہوں جی تو ٹائم ٹو بھی لینڈڈڈ اور یہاں پر سرلنگ کا دو زندیروں میں دوبا ہوا ہے آئی فون کا یہ بھی مستا ہے یہ نائٹ بیو صحیح کیپچر نہیں کرتا ہوا تھا جی تو فائنلی ہم لیڈ ہو چکے ہیں سرلنگ کا کلمبو کے اندر یہ ایرپور کے مناظر ہیں جی تو نیکس فلائٹ بھی ہماری ریڈی ہے جی دو گھنٹے کا یہاں پر سٹے ہیں تھانکیو جی تو فائنلی سرلنگ کا پر نینڈ ہو چکے ہیں یہ ہمارے پائلٹ چاہ رہے ہیں جی تو یہ ایرپورٹ کے اندرونی منظر ہے جس طرح ہمارا ریڈویس سٹیشن ہوتا ہے اس طرح کی فیل آ رہی ہیں ان کے ایرپورٹ پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے دیوٹی فری پاکسان کے اندر تک دیکھئی یہاں پر 듣یوٹی فری شاہب آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر تو بہت prix آتے ہیں چائنیز نیلے simplesmente یہ سب آپ کو یہاں پر ملتے ہیں آپ پرام پر ہلونے ایرپورٹ ک اندر test کیا ہے اس ایرپورٹ کے اندر اور یہاں سے کچھی حصتنا کو اندر اکرت بھی užپ دیکھنانا منظر چاہTalk پیچھے سے کچھ چھوٹا بنایا گیا تھا لیکن یہاں پر بہت بڑے سائز پر آپ کو ائرپورٹ ملتا ہے یہ تمام ڈیوٹی فری شاپس ہیں ہم کچھ ریٹس پر چیک کرتے ہیں جی تو یہ واش کی کچھ کلیکشن ہے یہ میں نے ان سے پوچھی ہے تو یہ اقریباً چالیس ہزار اس کی پرائس ہے پاکستان روپیز میں یہ کینڈی کلیکشن ہے اور یہ ہے ٹوئنٹی ٹو ایو ایس ڈالر اور یہ تقریباً ساڑھے چھے ہزار پاکستانی بنتے ہیں تو یہ آپ یہاں پر بھی لیٹ اندازہ کر سکتے ہیں جی تو کلمبو کے اندر ہم نے تھوڑا سا گیٹ اپ اپنا چینج کیا ہے کیونکہ اسٹریلے جا رہا ہے تھوڑی سی وائپ بھی آنی چاہیے تو اس لیے گیٹ اپ چینج کیا ہے ابھی ہم ملون کے لیے فلائٹ میں انٹر ہو رہے ہیں یہاں پر آپ رش دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم بھی انٹر ہوتے ہیں اور مزید آپ کے ساتھ جرنی شیئر کر دیں جی تو یہاں پر ہم سیرنگا کو بائیوے کر رہے ہیں اور نیکس پیٹ میٹ بان کے لیے ہم یہاں سے ٹرائیول کریں گے مالی 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 جی تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا بیزنس روم ہے اور یہاں ہم بیٹھیں گے مالی 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 والoper ایئر بس اے 3.30 ہے اور یہاں پر ان کیس او ایمرجنسی سیکیورٹی چیک آپ کو یہاں پر ملتے ہیں اور ایئر بس ہے سینٹر میں فور سیٹس ہیں اور دو دو سائیڈ پہ ہیں اور ابھی ہم رنوے کی طرف جا رہے ہیں جی تو ٹائم ٹو فلائے کلمبو سے ہم اڑان پر چکے ہیں اور اس وقت کلمبو میں ٹائم ہے ٹائم 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 ٹائ یہ برونی ہے اور یہ سیڈرڈ ہے اور یہ وارٹر ہے جی تو فرسٹ فلائٹ پر ہم نے کچھ کھانا کھایا تھا لیکن اس کی فرسٹ بائٹ لیا میں نے اور اس کو بھی دوبارہ پیک کروئے جی تو اس وقت ہم 35000 فٹ کی بلندی پر ہر 140 کلومیٹر پر آور کے سفر کرتے ہوئے تقریبا سات گھنٹے کا ٹیول کر چکے ہیں اور دو گھنٹے دور رہے ہیں ملون سے اور ہمیں ابھی سیکنڈ میٹ دی گئی ہے اور یہاں پر یہاں پر آملٹ ہے اور چپس ہے بند ہے یہاں پر چیز ہے اور یہ یوکرٹ ہے ہوس اور یہ وارٹر ہے جی تو ٹائم ٹو بی لینڈڈڈ اور باہر کا کچھ بیو اس طرح ہے میں تقریبا نو گھنٹے ایک جگہ پر بیٹھا رہا ہوں ابھی بیس کلیٹ میں ہم لینڈ کر رہے ہیں اور ابھی میں واشفون کے لئے جاؤں گا فرسٹ ٹائن جی تو اس کا واشفون لسٹ کچھ پڑا ہے اور یہاں پر اسی طرح ایک سینک ہے اور یہاں پر پیلل ہے اور کشو کر رہے ہیں اور یہاں پر پورٹ ہے اور یہاں پر اگر چیز آپ نے ہنگ کرنی ہے تو اس کے لئے اس پیس لی گئی ہے اور یہاں پر مسٹر دیا صاحب ٹائنی یہ اس کی بزنس کلاس ہے یہ تو فائنلی لندید ان آسٹریلیا یہ بھی ماں پہ مانگ رہی یہ ویلکم کرنے کا امداز ہے تو ابھی ہم میلبن ائرپورٹ کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ امیگریشن بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ مینویلی کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آگے جانا پڑے گا اور یہ ڈیوٹی فری شاپس سٹارٹ ہو گئی ہیں یہاں تو ہر طرف وائن ہی وائن نظر آ رہی ہم اس کے کچھ ریٹس بھی جیک کر دیں نائٹی نائن ڈالر آپ دو پک کر سکتے ہیں ان میں سے جی تو یہاں پر کچھ پرکیوم کی پروڈیکٹس ہیں اور ابھی ہم یہاں سے ابھی امیگریشن کرواتے ہیں تو فائنلی ہم آسٹریلیا کے اندر امیگریشن کروا کے ابھی اپنا لگیج ریسیب کریں گے یہ سب لگیج سیکشن ہے اور ہمارا اگیس یہاں ہوگا جی تو لگیج ہم اپنا رکھ چکے ہیں جی تو ابھی ہم ائرپورٹ سے باہر آ چکے ہیں اور گاڑی ہماری آ چکے ہیں یہ مریم ہمیں ریسیب کرنے آئی ہے مریم ابھی ہم گھر کی طرف جاتے ہیں اور جا کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں جی تو فائنلی ہم گھر پہنچ چکے ہیں بیک سائٹ پہ ہمارا گھر ہے اور یہاں پر بچے ویلکم کر رہے ہیں ویلکم 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 میرا نام کیا مریم جی تو فائنلی ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو تھی پاکستان ٹو اسٹریلیا کا ولوگ تھا جرنی تھی تو نیکس انشاءاللہ آپ کو تمام اسٹریلیا گھمائیں گے یہاں پر ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تاب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکس موسیقی